بیسک یعنی چھوٹ سورہ مبارکہ سیکھا کرتے ہیں اس کا مقصد نماز کے اندر اکثر لوگ قرآن کریم کے چھوٹی سورہ مبارکہ پڑھا کرتے ہیں اور اس کے اندر اکثر غلطیاں کرتے ہیں تو میرا مقصد یہ ہے کہ ایک تو نماز کی ادائیگی کے اندر جو چھوٹی سورہ مبارکہ ہے وہ بہتر ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ پھر بقاعدہ جو آپ نے حروف سیکھے ہوتے ہیں منڈے والے پروگرام میں اس دفعہ کا منڈے کا پروگرام تو نہیں ہوا لیکن پچھلے منڈے پروگراموں میں بقاعدہ میں نے حروف کی ادائیگی مخارج سے کھلائیں تو مخارج کا ایمپلیمنٹ بھی آسانی سے ہو ادائیگی پر بھی توجہ ہو فلونسی بھی بہتر ہو اور نماز کے اندر نماز کی ادائیگی بھی بہتر ہو جائے تو ناظرین کرام انشاءاللہ آج جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ قدر جو ہے ناظرین کرام ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے کیونکہ اکثر لوگ سورہ القدر کے اندر بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں آئیے ناظرین کرام سورہ القدر کی پریکٹس کرتے ہیں تعبو تصمیح پڑتے ہوئے میرے ساتھ آج کے سبق میں شامل ہو جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلتی القدر انہا انزلناہو فی لیلتی القدر وما ادراک ما لیلتی القدر لیلتی القدر خیر من الف شہر لیلتی القدر لیلتی القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ وارروح فیها تنزل الملائکہ وارروح فیها بیذن ربیهم من كل امر سلام ہے حتى مطلع الفجر سلام ہے حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلتی القدر وما ادراک ما لیلتی القدر یہاں لیلہ میں دو نکتے موجود نہیں ہیں یہاں آپ کے قرآن کریم میں بقاعدہ یہاں موجود ہو لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ وارروح فیها بیذن ربیهم بیذن ربیهم من كل امر سلام ہی حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم آدھنی کرام آیت نمبر ایک سور طور قدر ہے انہا انزلناہو یہاں دیکھیں انزلناہو میں نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہاں ہم اسے ایک علف کی مقدار کھیچیں گے ہا کو شورٹ ساؤن کریں گے لیلت القدر ہم پڑھتے لیلاتل سیکل لام جو ہے شورٹ ساؤن ہے اور قدر میں قوف کو فل ماؤت کریں گے دال پر قلقلہ کریں گے وما میں علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھیچیں گے ادراک میں دال کو لائٹ کریں گے راک کو فل ماؤت کریں گے یہاں بھی وہی غلطی جو پہلی آیت میں بتا چکا ہوں لیلت القدری اب دیکھیں یہاں بھی سیکل نام پھر ہم یہاں کھینچ دیتے ہیں اور قدری میں راک کو ہم کھینچ دیتے ہیں قدری یہاں راک کو شورٹ ساؤن کریں گے خیرم من الف شا اب دیکھیں خیرم مین مشدد ہے کمپلیٹ غنہ ہوگا اس کے بعد نون ساکین کے بعد یہاں حمزہ ہے الف میں الف میں تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے نہ کہ غنہ کریں گے شہر میں دیکھیں شین کے بعد ہاں ہے اور ہاں پر سکون ہے وقف کی صورت میں راہ پر بھی سکون پڑیں گے تو شہر ہوگا نہ کہ شہر شہر نہیں ہے شہر ٹھیک ہے تنزل الملائکو زا مشدد ہے ڈبل لیٹر ڈبل ساؤن ہے یہاں ڈبل لیٹر ڈبل ساؤن کریں گے ملائکہ تو اب یہاں دیکھیں لام کے اوپر مد متصیل ہے پانچ علیف کی مقدار کھیچیں گے تا کو شورٹ ساؤن کریں گے ملائکہ تو میں ور روحو یہاں پر راہ مشدد ہے اور راہ پر صفت تقرار بھی عدا کریں گے اور راہ کو خوب جمعہ کے ساتھ پڑیں گے ہاں کو کلئر کریں گے نہ کہ ہاں پڑیں اکثر پڑتے ہیں ور روحو ہو نہیں ہے ور روحو فیہا اور ہاں کو شورٹ ساؤن بھی کریں گے فیہا میں یہاں کو کھینچیں گے ہاں کے بعد علیف مددہ اسے بھی کھینچیں گے کیونکہ یہ دونوں حروف مددہ ہیں بِئِذْنِ رَبِّهِم ذال پر قلقلہ نہیں کریں گے اور یہ ذال اس کو صوفت کر کے پڑیں گے نہ کہ ذا پڑیں گے اکثر پڑتے ہیں بِئِذْنِ بِئِذْنِ نہیں ہے بلکہ بِئِذْنِ یعنی ذال کو صوفت کریں گے نون کو شورٹ ساؤن کریں گے روحو روح کو فول مہود کریں گے باہ مشدد باہ کو ڈبل لٹر ڈبل ساؤن کریں گے باہ پر قلقلہ بھی کریں گے مِن کُلِّ اخفہ ہوگا مِن پر اور کُلِّ میں لام پر مشدد کی علامت ہے تو ڈبل لٹر ڈبل ساؤن کریں گے اکثر پڑتے ہیں مِن کُلِّ اَمْرِن یا کُلِّ یعنی کہ لام کو ڈبل لٹر ڈبل ساؤن کریں گے اَمْرِن دیکھیں اَمْرِن نہ کہ اَمْرِن اکثر روح کو فول مہود کرتے ہیں روح فول مہود نہیں ہوگی روح لائٹ ہوگی سَلَم ہی حَتَّ اب ہاں کی نیچے زیر ہے یا کے اوپر زبر ہے اکثر پڑتے ہیں ہی ہاں کو یا سے نہیں ملائیں گے بلکہ ہاں کی نیچے ایلگ حرکت ہے یا کے اوپر ایلگ حرکت ہے تو ہی حَتَّ یہاں اب دیکھیں ہتَّا میں تَا مشدد ہے اور تَا کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اکثر اسے پڑتے ہیں ہتَّا ہاں کی ساؤن بھی ادا نہیں کرتے ہیں اور تَا کو بھی جو ہے وہ ہم ایک علیف کی مقدار کھینچتے بھی نہیں ہیں اور تَا کو ہم ڈبل ایٹر ڈبل ساؤن بھی نہیں کرتے تو یہاں یہ دیان رکھئے گا مَتْقُلَعِل تَوپر قلقلہ کریں گے تَوپر قلقلہ کریں گے لام کو لائٹ کریں گے عین کو بھی لائٹ کریں گے مَتْقُلَعِل اکثر پڑتے ہیں مَتْقُلَعِل مَتْقُلَعِل نہیں ہے مَتْقُلَعِل مَتْقُلَعِل فَجْر جیم پر قلقلہ کریں گے اور راکیوں سکون کریں گے اور آخر میں صفت تقرار کو ادا کریں گے